بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ میڈیا کے دوستوں کا شکریہ آپ کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے آج پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ وفد جس میں میرے ساتھ سینیٹر کلیون سمرو صاحب سینیٹر سردار علی سابق ایمین ای نور علم خان صاحب اور اپنا مصطفیٰ کھوکر صاحب سابق ایڈوائزر آج ہم پارٹی کی ہدایت پر شانمود قریشی صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ملاقات کا وقت دیا ہمارے ڈیلیجیشن کو ریسیب کیا مقصد یہ تھا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پی ٹی آئی کو دعوت دیں کہ چار مارچ کو جو پاکستان پیپلز پارٹی نے ملٹی پارٹی کانفرنس بلائی ہے زرداری ہاؤس میں اس میں ہم ان سے ریکویسٹ کرنے آئے تھے کہ پاکست پی ٹی آئی اس میں شرکت کرے اور اس ملٹی پارٹی کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت جو ملٹری کوٹس کی مدت میں توسیح چاہتی ہے اس پر ہم مل بیٹھ کر بات کریں یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے مختلف آراء اس پر ہیں ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم سب بل بیٹھ کر کوئی کنسنسس فیصلہ کر سکیں کیونکہ اس پر جو بھی فیصلہ ہو تو بہتر ہوگا کہ وہ کنسنسس کے ساتھ کیا جائے تاکہ پوری قوم تمام سیاسی جماعتیں ایک ہی آواز کے ساتھ ایک ہی پلیٹ فارم پر ہوں تب ہی یہ مقصد پورا ہو سکتا ہے میں اپنی طرف سے اپنے ڈیلیکیشن کی طرف سے شاہ مموز صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری باتیں سنی اور انہوں نے کہا کہ اب وہ ٹی ٹی آئی کے چیف عمران خان صاحب ہماری یہ دخواست پہنچا دیں گے میں آپ کا شکر گزار ہوں رشی صاحب تو ہم اس مقصد کیلئے آئے تھے اور اب اس کے بعد ہم سیراج الحق صاحب کے پاس جائیں گے ایک دفعہ پھر میں آپ سب کا شکریہ دا کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سینیٹر فرطاللہ بابر سیکٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا سینیٹرز کا اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈیلیکیشن ہے جو آج یہاں آیا ہے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں جیسے کہ بابر صاحب کہہ چکے ہیں یہ آج آئے ہیں دعوت ایکسٹینڈ کرنے پاکستان تحریک انصاف کو اور ایجنڈا کبھی ان نے ذکر فرما دیا ہے ایجنڈا ہے کہ ایک نیشنل کنسنسس جو ارتقاء میں ہوتا ہوا اور جس کی آٹھ نشستیں سپیکر صاحب کی سربراہی میں جس پہ پارلیمنٹی لیڈرز نے پاٹسپیٹ کیا ہوئی تاکہ ایک نیشنل کنسنسس بن سکے اور یہ دہشت گردی کا جو چیلنج ہے جو ابھی بھی ایجزسٹ کرتا ہے اور اس پہ سب پولٹیکل پارٹیز کا اتفاق ہے کہ یہ چیلنج جس کا مقابلہ کرنے کے لیے جیٹ بلیک ٹیرورس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے اکیسویں ترمیم پر اتفاق کیا تھا اور ایک سنسیٹ کلاؤس کے دہت اتفاق کیا تھا وہ چیلنج آج بھی موجود ہے اور وہ اس لیے موجود ہے کیونکہ شاید ہماری رائے میں کمز کا میری رائے میں اس چیلنج کو اس سے نبرت آزما ہونے کے لیے جو ہم نے اقدامات لینے تھے یعنی کہ نیشنل ایکشن پلان جس پر اتفاق کے رائے ہوا تھا اس کی اس لیٹر ان سپرٹ پر ایمپلیمنٹیشن نہ ہو سکی جو درکار تھی جو ہم نے کرمنل جسٹس سسٹم میں اصلاحات کرنی تھی وہ دار صاحب نے خود پارلیمانی میٹنگ میں اعتراف کیا کہ ہم شاید وہ نہیں کر سکے اور اگر ہم نے وہ کر لیا ہوتا تو آج اس مزید ایکشنشن کی ضرورت نہ ہوتی میں نے بابر صاحب کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن کو جو آج کی صبح کی میٹنگ تھی جو سپیکر صاحب کی سربرائی میں ہوئی اور جس پہ سب پولیٹیکل پارٹی ماں سے بائی پیپلز پارٹی وہاں شریک ہوئے اس کا خلاصہ اس میٹنگ کا خلاصہ میں نے ان کی خدمت میں پیش کر دیا ہے کہ وہاں کیا ڈیلیبریٹ ہوا کن چیزوں پر اتفاق ہوا اور کن چیزوں میں پروگرس ہوئی اور جو کچھ خدشات تھے ان کو اڈریس کیا گیا تو کس انداز میں کیا گیا تو میں نے ان کی خدمت وہ پیش کر دیا ہے میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا میں ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور یہ ان کا جو دعوت ہے میں انشاءاللہ ان کی رخصتی کے بعد میں عمران خان صاحب سے اس پر ان کا پوائنٹ ایفیو میں ان کی خدمت پر پیش کر دوں گا اور پھر پارٹیز پر فیستہ کریں خان صاحب نے کہا ہے اب پارلیمنٹ کا چھ مارک کو سیشن ہوگا یہ بل وہاں جائے گا تو اب ہم اے پی سی میں شرکت نہیں کریں گے ایسی صورت میں ٹرپی پارٹی پھرا گئی دعوت دینے ہم نے یہ پہلی فیصلہ کیا تھا کہ ہم اے پی سی میں بلٹی پارٹی کانصص میں تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دیں گے اور ہم اسی لئے دعوت دینے کے لئے یہاں حاضر ہوئے اب قریشی صاحب ان تک پہنچا دیں گے پھر ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ اپنی سیاسی جماعت ہیں وہ جو فیصلہ کریں گے وہ ان کا اپنا حق ہے وہ فیصلہ کریں گے ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ ملٹی پارٹی کانصص سے ہی سمجھتے ہیں اور ہم اس سے سی میں سب سے ملاقات کر رہا چاہتے ہیں سب کو دعوت دینے کے لئے فیصلہ نے اعلان کر چکے ہے خان صاحب تو دیکھ لیں گے نا آپ نے پہ کہہ دی کہ انہوں نے اعلان کر لیا ہے بلکل ٹھیک ہے ہم نے قریشی صاحب کو جو ہماری تجاویزیں پیش کر دی ہیں اور یہ وہی باتیں خان صاحب کو بتا دیں گے ان کا ان کے آنے کے ہم شکر گزار ہیں اور ان کے آنے کے شکر گزار ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز آپس میں اٹھتی بیٹھتی ہیں توادہ اشیال کرتی ہیں اپنا نکتہ نظر پیش کرتی ہیں اور نکتہ نظر کیسے پیش کرتی ہیں مل بیٹھ کے پیش کرتی ہیں ہم ایک دوسرے کا نکتہ در سنتے ہیں کہیں اتفاق کرتے ہیں کہیں افتلاف کرتے ہیں لیکن یہ ایک پروسس ہے اور اس پروسس کا حصہ پولیٹیکل پارٹیز رہتی ہیں حکومت سے نہیں حکومت سے نہیں ہم یہ نو دیکھیں ہو سکتا ہے ہماری بھی کوئی تجاویز ہوں ہماری بھی کوئی تجاویز ہوں وہ ہم سب کے سامنے رکھ دیں گے پھر جو تمام پارٹیاں متفقہ خیصلہ کر لیں ہم تو چاہتے ہیں کہ کنسٹیز ہو ایک ہے آفٹر آل تو یہ بل اثر کی بھی آنا ہے نا تو جو ان کی تجاویز ہوں گی اور اگر ان کی تجاویز میں کوئی ایسی مصبت تجاویز آتی ہے جو بڑے مقصد کے حل کے لیے پیش رفت کرتی ہے تو اس کے لیے آپ کو اوپن مائنڈڈ ہونا چاہیے اس میں کوئی ایسی قدگن نہیں ہے لیکن یس آپ نے سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں صبح بہت سے ایشیز پر اتفاقے رائے ہو چکا ہے اور میں نے ان کی خدمت میں ساری پیش کر دی ہیں وہ کیا کیا چیزیں ہیں جس پر اتفاقے رائے ہو چکا ہے اور جو لیگل کمیٹی میں چیزیں تیہ ہوئی ہیں اس کے بارے بھی میں نے آرد کر دیا بلکہ ویلکم سر سوال زہر تک جیتا ہے ابھی ہم نے بھانیا ابھی جانے آگے ابھی بھانی ابھی بھانی ابھی 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 یہ جماعتوں کی تفاقے رائے کے بعد ریویو کر سکتی ہے اپنی چار مارک کی جو اے پی سی ہے ہم چار مارک کی اے پی سی پر روان دواں ہیں ہم نے بلائی ہے کارٹ ہم وہاں اسی طرف جا رہا ہے شاہ صاحب شاہ صاحب پورا جواب یہ دیا تھا کہ ہم پولٹیکل لوگ ہیں پولٹیکل سوچ رکھتے ہیں اس طرح کی سوچ نہیں رکھتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں سوال یہ ہے ہم فوکس رہے ہیں اس وقت ہم جو مل بیٹھے ہیں یا آج صبح مل بیٹھے تھے جو ہم نے آٹھ نشستیں کی تھی اس کا اوبجیکٹیو کیا تھا اوبجیکٹیو یہ تھا کہ ملک میں دیشت گردی کی ایک نئی لہر نے جنم لیا ہے اور جو ہم دو سال پہلے صورتحال دیکھ رہے تھے وہ صورتحال آج بھی موجود ہے اس چیلنج کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اس پر بیٹھ پر ہم نے ایک نیشنل کنسیسس بنانے کی کوشش کی ہے تو ہمارا ایجنڈا ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ ایجنڈا ہے ملٹری کوٹس کی ایکسٹینشن درکار ہے اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اس پر دبادہ خیال ہوا ہے اور اس پر تقریبا تقریبا بہت سی پیشنف ہو چکی ہے جو ریزیویشنز تھی جو ریزیویشنز تھی جیو آئی کی کشور نائم صاحبہ وہ میمبر ہیں جو جیو آئی کی وہ ریپیزنٹ کرنی تھی دیگل کمیٹی میں آج انہوں نے پریس کانفرنس میں حصہ لیا ہے اور وہ ایڈریس کی گئی ہیں جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب اور صاحبزہ طارق اللہ صاحب نے نہیں اس میں حصہ دیا ہے اور وہ اپنا پوائنٹ ایو دیا ہے ان کا پوائنٹ ایو میں اپنا ایک لکتہ نظر ہے لیکن پیشنف ہوئی ہے شاہ صاحب یہ پہلے گا ہے شاہ صاحب 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 اپنے پیگام میں آج اپنے پریسپیٹ نہیں کریں گے تو اس صورتحال میں جب چیئرمنٹ میں یہ فیصلہ کرنیا تو بطور آپ ذاتی کپیسٹی میں اس کو ایسٹس کریں گے دیکھ پہلی بات یہ ہے کہ میں ذاتی کپیسٹی میں ان کو نہیں مل رہا میں اگر ان کو مل رہا ہوں تو تحریک انصاف کی طرف سے مل رہا ہوں اور خان صاحب کی اجازت سے مل رہا ہوں نمبر ون نمبر ٹو ان کا نکتہ نظر یہ ہمارے کولیگز ہیں پارلیمنٹیرینز ہیں ہم نے مل بیٹنا ہے ان کا آنا سر آنکھوں پر اور ان کو ویلکم کرنا رسیب کرنا ہماری اپنی سیاسی روایات ہیں ہماری مشرقی روایات ہیں ہماری پارلیمانی روایات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا نکتہ نظر میں نے سنا ہے اور یہ نکتہ نظر میں پارٹی کے چیئرمنٹ سے پیش کر دوں گا ٹھیک ہے